السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مرحبا بعودتکم ایوہ الطلاب الكرام بارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی کل شئی ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی عزیز طلبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ بلدن علم بشرہ لی صدری ویسیر لی عمری واخل لقدت من لسانی افقہ قولی مشقات المصابی کے سلسلہ دروس کا 37 نمبر سبق نمبر 37 یہ حاضر ہے اور اس پر اور اس ریمن میں جو احادیث زیر مطالعہ رہیں گی انشاءاللہ 2447 سے 2460 تک حادیث کا نمبر موجود ہے اور آتے ہیں فضل اللہ و بعونی جللہ وعالی بھائر آس کتاب کی جانب ایک لی حدیث آج کی ہے ہمارے اس درس کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور وہ حدیث ہے ہمارے پاس 2447 جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سابقہ اسباق کے حوالے سے بھی جو حادیث ہمارے زیر مطالعہ رہیں ان کا جو موضوع تھا وہ دعائیں تھیں یعنی مختلف اوقات میں مانگی جانے والی صبح اور شام کے ذکار اور دیگر خاص موقعوں پر خاص دعائیں اسے اعتبار سے یہ بہت ہی اہم ہے آتے ہیں پہلی حدیث ہے ہماری آج کے درس کے حوالے سے حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقروب شخص کی جو دعا الفاظ ہیں دعوات المقروب ایسا شخص جو کہ دکھ دیا گیا تکلیف دیا گیا غموں اندھوں میں مبتلا اس کی دعاؤں کے الفاظ کیا ہیں اللہم رحمتہ کارجو اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں تیری رحمت کی میں امید رکھتا ہوں فلا تکلنی الہ نفسی تو تو مجھے نہ سپرد کر میرے مجھے نہ سپرد کر الہ نفسی میری ہی نفس کی جانب فتعین آنکھ جپکنے کے وقفے کے برابر بھی وقت کے برابر بھی اللہ مہ بر کے لیے بھی واسلح لی شانی اور اسلاح فرما دے درست کر دے میری ہر حالت کو شانی کل لہو ہر قسم جو احوال ہیں حالات ہیں اس کی اسلاح فرما دے لا الہ الا انتا نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی یہ پہلی عدیث ہے یہ عدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے باقی بعد محققین نے اس کے زوف کی طرف بہرحال اشارہ کیا ہے لیکن لگتا ہے کہ صحت کی طرف زیادہ صدیس کا میلان ہے اور جو ضعیف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سند میں جعفر بن محمون راوی ہے جنسے جمہور علی علم نے ضعیف قرار دیا واللہ وعالم بہرحال سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے کلمات ایسے نہ سکھا دوں ایسے کلمات کی تعلیم نہ دوں کہ جن کو تو سختی یا تکلیف یا دکھ کے وقت کہا کرے وہ یہ الفاظ ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیع اللہ اللہ میرا پروردگار میں نہیں شرک کرتا اس کے ساتھ کچھ بھی اور اس کو امام ابو دعوود نے امام ابن ماجہ اور امام نسائی اور امام ابن حبان رحم اللہ نے ذکر کیا اس حدیث کو اور امام ابو دعوود نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ ان الفاظ کو تین بار کہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیع اور امام ابن ابان رحم اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے اس طرح ذکر کیا ہے کہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا فرمایا جمع کیا اور یہ فرمایا کہ جب کسی کو تم میں سے غم یا سخت یا تکلیف وقت پہنچے یا آئے وہ یہ کلمات کہا کرے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیع یہ مختلف روایات میں مختلف انداز سے رسول تکلیف کے وقت انسان یہ الفاظ کہے بڑے آسان ہے اور یہ تحیید پر مبنی ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیع اور نیک لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو مائیں جو ہیں نیک مائیں وہ اپنے بچوں کو گود میں لے کر اس کی لوری دیا کرتی تھی اللہ یہ سکھلاتی تھی الفاظ بڑھاتی تھی آگے ہے ہمارے پاس نیکس ردیس 2448 ابو سعید خدری رضی اللہ سے یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا صحابی کہتے ہیں کہ غموں کے پہاڑ غم کی جمع حموم لازمت جو مجھے چمٹ گئے و دیون اور کرزوں کے بار مالی کرزوں کے انہوں نے مجھے گیر لیا یا رسول اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم قال آپ نے فرمایا فَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا كَمَا نَا تُجھے تعلیم دوں ایسے کلام کی ایسے کلمات پر مشتمل کلام کی تعلیم نہ دوں اذا قلتہو جب تُو سے انہیں کہے اَذْحَبَ اللَّهُ هَمَّك لَجْلَّ شَانُ تیرے اس غم کو لے جائے وَقَضَعَنْكَ دَيْنَك اور قَالَ وہ آدمی کہتا ہے قُل تو میں نے کہا بھلا کیوں نہیں ایسے ہی اللہ کے رسول ضرور سکھ لائیے قَالَ اپنے فرمایا قُل پھر کہا کرو اِذَا أَصْبَحْتَا جب تم صبح کرو وَإِذَا أَمْسَئِتَا اور جب تم شام کرو یعنی صبح اور شام یہ الفاظ کہا کرو اللہم اِنِّي آؤُوذُ بِكَ مِنَ الْحَمِّ وَالْحُزْنِ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مِنَ الْحَمِّ ہر کسم کے فکر وَالْحُزْنِ اور ہر کسم کے غم سے وَعَوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْقَسَلِ اور اے allah میں تیری پناہ میں آتا ہوں آجز ہو جانے سے بے باسی سے بے باس ہو جانے سے اور کاحلی سُشتی سے وَالْقَسَلِ وَعَوذُ بِكَ مِنَ الْبُخُلِ وَالْجُبْنِ اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں سنجوسی بخیلی سے ملجبنے اور بزدلی سے وَاعَوْدُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّئِنِ اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ قرضوں کے غلبے سے قرضوں کے بوجھ سے اچھا جی وَقَهْرِ رِجَال اور دشمن لوگوں کے غالب ہو جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں تیری پناہ چاہتا ہوں اللہ اکبر فَالَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وہ آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سکھلانے پر میں نے یہ عمل کیا فَعَلْتُ ذَلِكَ تو اللہ تعالی لے گیا مجھ سے میرا یہ فکر فَقَا وَقَدَا أَنِّ دَيْنِ اور اللہ جللہ شانہو نے ادا کر دیا مجھ سے دور کر دیا ازاللہ کر دیا مجھ سے میرے قرضے کے بارے میں میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا ابو دعوود اور امام دعوود نے اس کو روایت کیا ہے یہ حدیث اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے حضرت اللہ پہ الفاظ تو بڑے اچھے ہیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ حضرت دعا انسان پڑھ لے لیکن یہ سمجھ کے پڑھے یہ حدیث سند کے دباع سے صحیح نہیں سند میں راوی الجریری مختلط قرغسان بن اوف لین العدیث ہے دو قسم کے راوی ہیں جن کی وجہ سے حدیث پہ اثر پڑا ہے اور حدیث میں لفظ الجبن سے مراد بزدلی ہے من البخل والجبنے ایک کو انڈرلائن کر لیجئے اور آگے آئیے نیکس حدیث کی جانب دو تالن فور انڈر فورٹی نائن وانالیین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کہ انہو جاہو مقاتب کہ ان کے پاس ایک مقاتب آیا فقالا کہنے لگا انی اجزتو ان کتابتی کہ میں آجز آ چکا ہوں ان کتابتی اس قید و پیمان میں آزادی آزاد ہونے سے لکھا ہوا ہے شروط میں اس کے مطابق آزاد ہونے سے میں آجز آ چکا ہوں یعنی تیہ شدہ رقم جو مالک ودا کرنی ہے جو واجب وردہ ہے اس کو ادا کرنے سے میں آجز آ گیا ہوں اور میں آزاد نہیں ہو پا رہا آئینی کو مجھے اس پر میری مدد کیجئے جی جس پر میری مدد کیجئے اچھا جی قالا انہوں نے فرمایا آگے سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ علمو کا کلمات کیا میں نہ تجھے تعلیم دوں ان کلمات کی اللہ مانیہنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کلمات کی بابت تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی یعنی ایسے موقع کے لیے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات سکھ لائے تو کیا میں تجھے وہ کلمات نہ سکھ لاؤں لَوْكَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ قَبِیرٍ اور اگر تجھ پر بہت بڑے پہاڑ کی مثل بھی کرز ہوگا دینن لَوْكَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ قَبِیرٍ دینن بہت بڑے پہاڑ کی جسامت ہے اس کے مطابق اس کے برابر بھی آپ پر کرز ہوگا تو اللہ اس کو اس سے ادا کر دے گا ادا فرما دے گا اللہ کوئی راہ پیدا کرے گا کہ وہ تیرا کرز ادا ہو جائے گا تو یہ کلمات کہا کرو اللہ مقفن بحلالک حرامک یا اللہ کافی ہو جا میرے لئے بحلالک اپنے حلال اپنی حلال کردہ چیزوں کے یا نعمتوں کے ذریعے اللہ مقفنی اللہ مجھے کافی ہو جا بحلالک اپنی حلال اور جائز چیزوں یا نعمتوں کے ذریعے حرام حرام سے حرام کردہ چیزوں سے اللہ مجھے کافی ہو جا اپنی حلال چیزوں کے ذریعے یا چیزوں کے ساتھ آگنے نہیں بفضل کا اور اپنے فضل سے مجھے گنی کر دے مجھے مستقینی بے پرواہ کر دے امن سوا کا اپنے سوا جتنی بھی مخلوقات ہے اس مخلوقات سے اس مخلوق سے اللہ مجھے اپنی ذات کے سوا مجھے بے پرواہ کر دے ٹھیک ہے جی بے نیاز کر دے ٹھیک ہے جواو ترمزیو والبہکیو امام ترمزی نے سے روایت کیا امام بہکی نے بھی دعوات القبیر دعوات القبیر کتاب میں حسنا ذکر حدیث آجابر صاحب مشکات المصابی کہتے ہیں کہ ہم انقریب جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے وہ ذکر کریں گے ازا سمیرتم نباہ القلاب یعنی وہ حدیث حدیث جابر کی جو ہے وہ جس کے چاندہ لفاظ یہ ہیں ازا سمیرتم نباہ القلاب جب تم پھونکے پھونکنے کی آواز سنو وہ حدیث جو ہے وہ ہم یہاں نہیں بلکہ ہم ذکر کریں گے فی باب تغدیت الہوانی باب تغدیت الہوانی یعنی برطنوں کو ڈامپنے کے باب میں برطن کھلے ہوئے ہوں تو ان کا مو ڈامپ دینا چاہیے اس باب میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی وہاں ذکر کریں گے یہاں کی بجائے تو گویا کہ صاحب مسکیات المصابی نے اس حدیث کو زیادہ مناسب سمجھا ہے کہ وہاں ذکر کی جائے اس لئے انہوں نے یہاں اس کو ذکر نہیں کیا ٹھیک ہو گیا جی آگے آتے ہیں عزیز طلبہ ہمارے پاس جو حدیث ہے نیکس حدیث الفصل الثالے تیسی فصل ایسی باب کے تحت وہ ہے دوزار چار سو پچاس عدرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خالد وہ کہتی ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہانا ادھا جالا سمجھ لسن او صلی اللہ پیش اگل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی مجلس میں تشریف رکھتے او صلی اللہ یا آپ نماز ادا فرماتے تقلم بکلماتن تو آپ ان کلمات کو ارشاد فرماتے تو گویا یہ آمراد عزیز طلبہ مجلس برخواست ہونے پر یہ آمراد ہے یعنی مجلس میں جا کر نہیں کہ جب مجلس ختم ہوتی تو اس وقت اور اسی طرح آپ جب نماز پڑھ لیتے اس وقت بعد میں یہ کلمات کہتے سالتو ہو تو میں نے آپ سے پوچھا حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ سے پوچھا ان کلمات کے بارے میں فقارت وہ آپ نے فرمایا اگر تو مجلس میں اچھی گفتگو کی گئی تھی تو یہ کلمات جو ہوں گے کانا تابعن علیہنہ تو اس پر اس کے حق میں ایک مور ہوں گے قیامت کے دن اچھائی پر ٹھیک ہے کلمات جو ہیں روزے قیامت اچھی باتوں پر ایک قسم کی سٹیمپ ہوں گے مور ہوں گے وہ باقی رکھی جائیں گی اور ان پر عجر اور سواب دیا جائے گا اور اگر بری باتیں کی جائیں مجلس میں بیٹھ کر کانا کفارت اللہ ہو تو یہ کلمات اگر کہے جائیں گے تو آخر میں کلمات تو ان بری باتوں کے لئے کفارہ ہوں گے کانا کفارت اللہ ہو اور وہ کیا الفاظ ہیں سبحانا کاللہمہ اور یہ عدیس جو ہے جس کی سند حسن ہے یعنی صحیح ہے تو ایسا کہ میں نے بتایا ہے باقی عدیس کے لئے رہا گیا آتے ہیں اس کے بعد ایک سندیس کی جانب یہ عدیس کی جو دعا ہے دعا مجلس کے اختتام پر یہ پڑھنی چاہیے تاکہ اس میں جو کہی گئی باتیں غلط یا کوئی حقیلہ شکوہ یا کوئی جور نعوذ باللہ اس کا کفارہ ہو جائے سبحانا کاللہمہ وابحمدکا نشہد اللہ الہہ اللہ انتا نستغفروکا وانتوبو یا اشہد جمع کا سیغہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سبحانا کاللہمہ وابحمدکا اشہد اللہ الہہ اللہ انتا استغفروکا وانتوبو علیق کی الفاظ بھی ہیں اور لا بھی ہیں اگے ہے دیس نیکسٹ 2451 حضرت قطادر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بالاگہ ہو قطادر رحمت اللہ علیہ حضرت قطادر رحمت اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں ان سے یہ روایت مروی ہے بالاگہ انہیں آپ یہ خبر پہنچی کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ادھار آلہ علیہ علیہ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے یعنی پہلے دن کا پہلی رات کا حلال تو کال آپ یہ دعا فرماتے حلال و خیر و رشدن حلال و خیر و رشدن حلال و خیر و رشدن کن بار یہی کلمات کہتے کہ اللہ کرے یہ خیر و برکت کا چاند ہو خیر و بلائی کا چاند ہو ٹھیک ہے جی حلال و خیر و رشدن اور آمن تو باللہ جی خلقہ کہا اے چاند میں ایمان لیا اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے بھی پیدا کیا خاصہ مرات ان تین باری آپ الفاظ کہتے سما یقول پھر فرماتے الحمدللہ اللہ ذہب بشاہ رکضا وجہ بشاہ رکضا اب تعریفات اس اللہ کی ذات کے لیے وہ ذات جو لے گیا ایک مہینہ فلا مہینہ لے گیا اور اس مہینے کا نام بھی لیتے تھے وجہ بشاہ رکضا اور فلا مہینہ اللہ جللہ شانو لے آئے اور اس مہینے کا بھی آپ نام لیتے جو بھی مہینہ گزرتا اور جو آتا دونوں کا نام لیتے اور یہ دعا پڑھتے روابو دعبود امام ابو دعبود نے سے روایت کیا ہے اور یہ حدیث جو حسند کے اعتبار سے ضعیف ہے ٹھیک ہے جی اس لیے کہ قطادہ کی وجہ سے یہ حدیث مرسل ہے امام ابو دعبود رائے باہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث متصل بھی ذکر ہوئی ہے لیکن وہ ضعیف بھی ہے وہ بھی ضعیف ہے تو آتے ہیں حدیث نمبر نیکس جو ہے چوبیس سو باون تاوزنڈ فور انڈر ففٹی ٹو ابن مسعود یعنی عبدالعبان بن مسعود جو ہیں ان سے یہ روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضی اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے من کاثرہ ہمو جس شخص کا غم بڑھ جائے یعنی جو بہت زیادہ غم کا شکار ہو جائے من کاثرہ ہمو علیہ قول تو اسے یہ چاہیے کہ یہ دعا پڑھے یہ الفاظ کہا کرے اللہمہ انی عبدکا اے اللہ میں تیرا بندہ وابن عبدکا تیرے بندے کا بیٹا وابن عمدکا اور تیری بندی کا بیٹا وافی قبضہ تکا اور تیری قبضہ قدرت میں ہوں تیری اختیار میں ہوں ناسیتی بھیا دیکھ میری پشانی تیرے قبضے میں ہے تیرے ہاتھ میں مادن فیہ حکمک میرے بارے میں تیری بارگاہ میں جو حکم ہے وہ گدر چکا یعنی جو بھی انہیں لکھا عدلن فیہ قداؤک اور انصاف میرے بارے میں تیرا جو فیصلہ ہے وہ انصاف پر مبنی ہے میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر باقیزہ اچھے نام کے ساتھ جو کوئی تیری ذات کے ساتھ خاص ہے مہی تبہی نفسک جس نام کے ساتھ تُو نے اپنی ذات موصوم کیا یعنی جو تُو نے اپنی ذات کا نام رکھا جو بھی نام ہے او انزلتو فی کتابک یا جس کو تُو نے اپنی کتاب میں اتارا یعنی جس نام کو او اللمت واحدم من خلقک یا جس کسی ایک کو تُو نے اپنی مخلوق میں سے اس کی تعلیم دی اس نام کی اور سکھلا دیا وہ نام او الحمت عبادت یا تُو نے اللہ اپنے بندوں کو جو کچھ الہام کیا کیا جی اب اس تاثر تا بھی فی مقنون الغیب اندک یا تُو نے اپنے غیب کے خزانوں میں اسے مخصوص کر لیا اب اس تاثر تا یا تُو نے پا لیا اس کو اس نام کو فی مقنون الغیب اپنے غیب کے خزانوں میں چھپے ہوگا خزانوں میں اندک اپنے ہاں اے اللہ انتجل القرآن عربی قلبی تُو کر دیس قرآن کو میرے دل کی بہار اجلا ہمی و غمی اور میرے فکر اور ہر قسم کے غم مدعوہ ما قالہ عبدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کہا کسی بھی بندے نے تو کبھی بھی یہ کلمات نہیں کہے نہیں دعا کی ان کلمات کے ساتھ کسی بھی بندے نے کبھی بھی اِلَّا اَزْحَبَ اللَّهُ غَمَّهُ جو شخص بہت زیادہ غم کا شکار ہو ٹھیک ہو گیا جی ابن مسعود جو عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے ہیں عبد الرحمان ان کا سمہ اپنے باپ سے یہ ملے نظر ہے اس لیے یہ سمہ جو ہے چونکہ ثابت نہیں اس کی صراحت نہیں اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے صحیح نہیں صحت کے میار کو نہیں پہنچتی لیکن دیگر کچھ الفاظ کے ساتھ دیگر آسانیت کے ساتھ یہ روایت جو ہے جو صحت کے قریب ہے اور یہ دعا بڑی جامع ہے دیگر الفاظ کے ساتھ بھی ذکر ہوئی ہے اس کا اتمام کرنا چاہیے اچھا جی آگے حدیث ہے ہمارے پار 2453 اچھا جی جابر رضی اللہ عنہ سے روایتہ کالا وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے ہم اللہ اکبر کہتے وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا اور جب ہم اترتے کسی نشبی جگہ میں یا نیسی جگہ میں سبَّحْنَا تو ہم کہتے سبحان اللہ یہ کہ جب سیڑھییں چڑھتے تو اللہ اکبر جب سیڑھییں اترتے خاص طور پر یا پہاڑیوں پر چڑھتے یا نیچے اترتے اور اللہ وقت پر کہتے یہ مستحب ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل جو ہے یہ مرفوع کے حکم میں ہے اچھا جی آگے ہے حدیث 1454 اناف رضی اللہ عنہ سے مروی انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے یعنی آپ کا معمود تھا جب آپ کی معاملہ تکلیف دیتا دکھ دیتا تو یقول وآف فرماتے یا حیو یا قیوم برحمت کا استعیف اے زندہ ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم رہنے والی ذات برحمت کا استعیف تیری رحمت کے ساتھ میں پکڑتا ہوں کیا قوت پکڑتا ہوں مدد طلب کرتا ہوں سباہ ترمزی امام ترمزی نے سباہت کیا وَقَالَحَذَا عدیثُنُ غَرِيبٌ وَلَيْسَبِ مَعْفُوظ یہ عدیث غریب ہے اور محفوظ نہیں او سی ٹو تاوزنڈ فور انڈرڈ ففٹی فور بارال یہ عدیث جو ہے یہ اپنے شاہد کے اعتباس سے صحیح ہے اپنی یہ صند کے اعتباس سے تو صحیح نہیں لیکن اس کی اگر صحیح شاہد موجود ہے عدیث کا انفاس یا آہیو یا قیوم برحمت کا نستغیف اور ازاقارہ بہو امرونسکو انڈرلائن کیجئے اس کا ترجمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ غمگین کرتا پریشان کرتا یہ الفاظ بھی بڑے ایزی ہیں آسان ہیں ان کو بھی بیٹھے بیٹھے یاد کر لیں یا آہیو یا قیوم برحمت کا نستغیف اور استغیف جمع کا ہو تو نستغیف پاگیلا آپ نے آپ کو کہنا ہو کہ میں مدد طلب کرتا ہوں استغیف دونوں طرح کہنا پڑنا کوئی حرج نہیں کرنا کہ دعا کرنی چاہیے یہ الفاظ بڑی محصر ہیں اچھے ہیں حدیث آگے 2455 نبی سیدن الخضری رضی اللہ تعالیٰ ابو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہتے ہیں ہم تھے خندق کے دن یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہا خندق کے دن اے اللہ کے رسول ابو سید خضری جزی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ کوئی ایسے کلمات یا دعا ہے کہ ذکر جو ہم اس کو کہیں اس وقت اور حالات یہ ہیں کہ ہمارے دل ہمارے دلوں تک ہنسلیوں تک آگئے خوف سے یعنی کلیجے جو ہیں موں کو آ رہے ہیں خوف اور ڈر سے کہا آپ نے فرمایا نعم ہاں یہ پڑھو اللہم استروراتنا وآم رواتنا اے اللہ چھپا لے ہماری کیا ہمارے سطر کو چھپا لے یعنی پردہ والی چیزوں کو ڈھک لے پردے میں رکھ لے یا پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے وآم رواتنا اور ہمارے خوف جو ہیں ان کو امن سے بدل دے کہو گیا جی اور ہمارے خوف کو امن اتا فرما اعلا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَضَرَبَ اللَّهُ وَجُوْهَ آدَائِهِ بِرْرِيْهِ اَحَاظَمَ اللَّهُ بِرْرِيْهِ یہ الفاظ کہنے پر اللہ جللہ شانہو انہیں اپنی مخلوق جو دو تیز آندھی تھی ہماری الفاظ کہنے پر اللہ جللہ شانہو انہیں اپنی مخلوق جو انتہائی تیز آندھی تھی توفانی اس آندھی کے ذریعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجوہ آدائے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے چیروں کو مسخ کر دیا تباہ کر دیا برباد کر دیا ان کا رخ بدل دیا وَعَظَمَ اللَّهُ بِرْرِيْهِ اور اللہ جللہ شانہو انہیں اس آندھی کے ساتھ ہوا کے ساتھ دشمن کو شکست دے دی وَاللَّهُمْ اَسْتَرْعُرَاتِنَا وَعَمِرْرَوَاتِنَا یہ بھی الفاظ بڑے ایزی ہیں ان کو یاد کر لیجئے سو تاؤزن فور انڈر ففٹی فائب یہ غزوہ احضاب کا موقع تھا اللہ مسترعُرَاتِنَا وَعَمِرْرَوَاتِنَا یہ یاد بھی کیجئے الفاظ اور سپنڈر لائن بھی کیجئے غزوہ احضاب کے موقع پر جو ہجرت کے چوتھے سال جو بنو نظیر تھے یہودی دینہ میں وہ مطینہ سے نکال دیئے گئے وہ اس کے بعد عطراف و کناف میں تہل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اہل مکہ کو باہر میں لگے خاص طور پر قریش کو اور بنو فزارہ بنو غطفان بنو فزارہ اور بنو غطفان اور بنو قریضہ اور بنو قریضہ کو تقریباً بارہ ہزار تعداد میں مسلمانوں پر عملا کرنے کی تابتی مسلمانوں کی تعداد تقریباً تین ہزار سے بھی کمتی تقریباً تین ہزار سے بھی کمتی اللہ جللہ شانہو نے اس دعا کی برکت سے بتا دیا اگر دیس آتی ہے عزیز طلبہ عزیز طلبہ ہم اس کے بعد دیس آتی ہے 2456 برائیدہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی برائیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی کسی یعنی بازار میں آتے قرید و فروخت کے لیے شریف لاتے تو یہ الفاظ کہتے بسم اللہ اللہ کے ببرکت نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں اللہ ما انیہ سالوکا خیر حادثوک اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اس بازار کی بلائی اور نیکی اور خیر و برکت کی و خیر مافیہ اور جو کہ چس کے اندر ہے اس کی بھی خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں و آعوذوبکا من شرعہ و شرع مافیہ اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے بھی جو اس کے اندر ہے اللہ ما انیہ آعوذوبکا من ان اسیبہ فیہ صفقتن خاصرتن اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے کیا نصیب ہے فیہا کہ میں پہنچا دیا جاؤں اس میں صفقتن خاصرہ اور اس صفقتن خاصرہ یعنی کوئی ہسارے کا یا گاٹے کا سودہ گاٹے کے سودے کو پانے سے یا کہ میں پایا جاؤں یا پہنچا دیا جاؤں یا گاٹے کا سودہ مجھے آصل ہو میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں یہ حدیث بھی جو ہے یہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے اگر چیز کی جو اپنا سند ہے یہ ضعیف ہی ہے سند میں محمد بن عبان بن صالح جو فی ضعیف راوی ہے اور حدیث کی دوسری ایک سند بھی ہے جس میں ابو عمر راوی مجھول ہے صف کا تنخواسرہ مطلب ہے گاٹے کا سودہ سکنڈر لائن کیجئے اور آگے آئیے اگلی حدیث میں باب اور استعازہ پناہ مانگنے کا بیان استعازہ جو ہے یہ عبادات کی اس مومد سے جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہے عبادت استعازہ یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اللہ سے ہی پناہ طلب کرنی چاہیے انبیاء رسول علیہ السلام نے بھی اللہ جللہ شانہو سے پناہ مانگی پناہ طلب کی تکلیف دکھ اور پرشانی کے وقت اور اسی طرح محفظتین اللہ جللہ شانہو نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم فرمائی اور جبریز علمین نے یہ محفظتین پڑھائیں اور آپ کے جادو کی گریں کھلیں تو اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے 1457 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوضو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پناہ طلب کرو باللہ اللہ کی من جہد البلا عزمائش کی سختی یعنی شدت سے ودر کی شکا اور بادبختی کے پانے سے بربا بادبختی آنے سے بادبختی کے اترنے سے وصول قضاء اور برے فیصلے سے ٹھیک ہے یعنی قضاء فیصلہ برے برے فیصلے یعنی تقدیر کے بری تقدیر سے مراد ہے اور اسی طرح دشمنوں کی خوشی سے دشمن خوش ہوں ہم پر جو سے اللہ کی پناہ میں تو یہ بڑی مجرب اور صحیح ہے تو بھی یاد کر لو آگے حدیث 2458 باقی شکا جو ہے اس کو انڈرلائن کیجئے آگے حدیث وانانس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ میں انی اعوذ بکا من الحم والحضن اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں آر قسم کے فکر والحضن اور غم سے والعجزے والکسل اور آر قسم کی آجزی بے بسی اور سستیر کاہلی سے والجبنے والبخل اور مجدیلی اور کنجوسی سے وزالہ الدین اور اسی طرح قرضے کے بوجھ سے وزالہ الدین غالبت الرجال اور دشمن لوگوں کے غلبے سے متفق علیہ اس میں زالہ الدین قرضے کے بوجھ سے اس کو انڈرلائن کیجئے تو آگے آئیے حدیث ہے ہمارے پاس آشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت وہ کہتی ہیں قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے اللہ مینی اعوذ بکا من القسل والحرم اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قسل یعنی سستی قائلی اور اسی طرح الحرم اور بڑا پیسے والمغرم اور جٹی یعنی از وغیرہ والماثم اور گناہ کے بوجھ سے اللہ مینی بہت بڑا فتنہ ہے اس کا شر وَمِن شَرِ فِتْنَةِ المصیحِ الدجَّال مسیح دجَّال جو ہے اس کے فتنے کے شر سے اللہ مخصر خطو یا بیمائی ثلج والبرد اللہ دو ڈال میری خطاؤں کو اولوں کے پانی سے ثلج بیمائی ثلج والبرد اور ہنڈے پانی سے ٹھیک ہے برف وغیرہ یا بیمائی ثلج برف والبرد اور اولے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے وَنَقْ قَلْبِ اور صاف کر دے میرے دل کو مَا يُنَقْ قَثَوْبُ الْعَبْيَدُ مِنَ الدَّنَسِ جس طرح کے صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا مِنَ الدَّنَسِ مَحْلْ کُچْ اَحْلْ سے صاف شفاف کر دے میرے دل کو وَبَعْدْ بَيْنِ وَبَيْنَ خطوائیہ آئیہ اور دور کر دے میرے درمیان اور میری خطاؤں گناہوں کے درمیان یعنی فیض فاصلہ کر دے مجھے دور کر دے گناہوں سے مَا بَعْدْ تَ بِيْنِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرَبْ اس حد تک دور کر دے جتنا کی مسافتہ ہے مشرق اور مغرب کے درمیان مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ اتنا میں میرے خطاؤں سے دور کر دے گیا کہ مٹا دے مجھے بچا لے خطاؤں سے مُتَفَقْ عَلَي اور یہ یدیث جو ہے بلکل صحیح ہے مَاوُثَلْ جی کا معنی ہے یعنی برف یا اولوں کا پانی انہوں سے ٹھیک ہے آگے ہے ہماری عزیز طلبہ آج کے سبق کی آخری عدیث وہ زیاد بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے قالا وہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کلمات یہ دعا پڑھتے تھے یہ بھی صحیح عدیث ہے اللہ مَا اِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجِزِ وَالْقَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْحَرَمِ وَعْزَابِ الْقَبْرِ ترجمہ ہو گیا پہلے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے اللہم آتِ نفسی تقویہا اے اللہ مجھے دے میرے نفس کو عزیز طلبہ آئی عدیث کمپلیٹ کرتے ہیں حضرت زیاد بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہم پڑھ رہے تھے کہ کالا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہوتی تھی آپ کا مامودہ یہ کہ آپ کلمات کہتے تھے اللہمَ اِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجِزِ وَالْقَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْحَرَمِ وَعْزَابِ الْقَبْرِ اللہم آتِ نفسی تقویہا اے اللہ میرے نفس کو تقویہ عطا فرما تقویہ کی صفت تقویہ کی جو اپنا ہے عادت اللہ دے اتا کر تقویہ کی نعمت وَزَقِّهَا اور اس کو صاف اور پاک کر دے تذکیہ فرما انتا خیرو منذکہا تو سب سے بہتر تذکیہ کرنے والا ہے انتا خیرو منذکہا انتا ولیوہا تو اس کا ولی یعنی کارساز ہے وَمَوْلَا ہا اور اس کا مددگار بھی ہے مولا ہے والی ہے پاسبان ہے محافظ ہے نگہبان ہے اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ایسے علم سے لا ینفع جو نفع نہ دے وَمِن قَلْبٍ اور ایسے دل سے لا یخشع جو نہ ڈرے یا جو نہیں ڈرتا آپ ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میں بے شک تیری پناہ میں آتا ہوں من علم ایسے علم سے لا ینفع ہو جو نفع نہیں دیتا وَمِن قَلْبٍ اور ایسے دل سے لا یخشع ہو جو ڈرتا نہیں وَمِن نَفْسٍ اور ایسے نفس سے لا تشبہ ہو جو سیر نہیں ہوتا یعنی اس میں کناہت نہیں آتی وَمِن دعوتٍ اور ایسی دعا سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں لَا يُسْتَجَابُ لَهَا جو قبول نہ کی جاتی ہو جو قبول شرف قبولیت سے نوازی جائے تیری بارگاہ میں رواہ مسلم میں سے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ وَمِن نَفْسٍ لا تشبعو اس کو انڈرلین کیجئے کہ اور ایسے نفس سے جو نہ برتا ہو جو نہ سیر ہوتا ہو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا یہ لیسن بِحَمْدِ اللَّهِ وَبِعَونِهِ جَلَّهِ وَعَلَى اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے حَازَ مَا عِنْدِي وَاللَّهُ عَلَى وَعَلَمُ بِسْتَوَابِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ